موسیقی وہ چھے لڑکے تھے کل شہر کو میرے پاس لائے اچھا ہے میں نے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ وہاں آپ کتنے مہینے لگا کر رہے ہیں یہ تین مہینے میں نے کہا جب آپ ان کے پاس گئے تھے تو آپ خالی و ذہن تھے جو کچھ وہ اللہ کے نبی کے نام سے تمہیں کہتے رہے تم مانتے رہے یہی بات تھی نا میں نے کہا اب جب میرے پاس آئے ہو نا تو تم خالی و ذہن نہیں ہو تمہارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سے ہٹا کر ابو حنیفہ کی اقوال پر لگائے گا کہتا جی برکل یہی بات ہمارے ذہن میں ہے میں نے کہا اب اصول تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ کم کم تین مہینے آپ میرے پاس رہے ہیں میری باتیں سنیں اس کے بعد پھر آپ کی اصلاح کا کچھ کیا جائے گا لیکن میں تین مہینے نہیں کہتا صرف تین گھنٹے آپ سے رہتا ہوں وہ مجھے دیں جو میں کہوں وہ کریں کہیں لیکن یہ ٹھیک ہے میں نے حدیث رہیل دیس کتاب انہیں دی میں بھی کچھ لکھ رہا تھا مسروف تھا میں نے کہا آپ یہ رفع جین کے تر کے رفع جین کی حدیثیں متعلق کریں اور میں ذرا لکھیں اب میں ان کی طرف دیکھ لیتا تھا وہ پڑھتے تھے حدیثیں اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھ دوسرے کو کونیاں مارتے تھے کہ یار وہ تین مہینے جھوٹی بولتے رہے کہ ہنویوں کے پاس حدیث نہیں اب وہ نہیں فکر کول ہے یہاں تو حدیثیں بہت سیں خیر جب وہ فارغ ہوئے میں نے پوچھا کچھ پوچھنا ہے کہ بس یہی پوچھنا ہے کہ کتاب کتنے کیاتی ہمیں لے دیں میں نے کتاب منگوا دی کہ تُو نے اپنی باتیں کرنی اس کی سننی نہیں جا گیا پھر وہ آ گیا کہ نے کہا جی آپ مجھ سے کوئی بات نہ مجھے بتائیں میں سوال پوچھوں گا میں نے کہا دو صورتیں ہیں دو باتیں ہیں ایک آدمی یا تو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کروانے یا ڈاکٹر کا علاج کرنے اگر آپ میرا علاج کرنے آئے ہیں تو بھئی میں تیار ہوں علاج کروانے کے لیے پھر میں آپ بھی سننے گا لیکن پھر سوال کا آکھ مجھے ہوگا کیونکہ بیمار میں ہوں میں بتاؤں گا مجھے یہ بیماری ہے اس کی دعا بتا دو یہ بیماری ہے اس کی دعا بتا دو اور اگر آپ اصلاح کروانے آئے ہیں تو پھر میری بھی سننی پڑے گی کہنے کے جی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے آخر میں تو ڈاکٹر نے ان کا مجھے تو پتہ ہے کہ مریض کہاں سے بول رہا ہے میں نے کہا سب سے پہلے کہ جی ہاں میں نے کہا بیشتی زیور سے اب وہ تو اچھلے اٹھ اٹھ کے بھاگے کہتے کہ کافر ہے بس میں اس کی بات سنتا نہیں میں نے انہیں اشارہ کیا کہ جانے دنہ دینا بٹھاؤ پیچارے کو بٹھائیں وہ پھر کھڑا ہو جائے پانچ چھ منٹ کے بعد اس کو بٹھا لیا میں نے کہا چلو یار تو ناراض ہو گئے میں ہی معذرت کر لیتا ہوں اصل کیا اس بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو حنفیوں کا یہ ہے نا کہ سچ بات زبان سے نکل جاتی ہے کہتا چاہے یہ سچ تھا میں نے کہا تھا تو سچ وہ پھر گزہ سے کڑا ہو گیا کہ یہ سچ تھا میں نے کہا چلو یہ تو تیرے سچ نہیں لگا اچھا تو بتا کے پہلا نمبر کس کا ہے قرآن کا میں نے کہا مہتشت کے لیے تیرے لیے نہیں نہیں جی میرے لیے بھی ہے میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں کہ جی ہاں میں نے کہا ایک دن آپ اتہیات میں بیٹھے اور اتہیات کی جگہ بھول کر عالمہ شریف پڑھ لی ایسا ہو جاتا ہے کہ جی ہاں میں نے کہا یہ لو تر میں نے قرآن نکالو مسئلہ کا کہ اگر اتہیات کی جگہ عالمہ شریف پڑھ لے تو کیا کرے میں قرآن دوں وہ ہاتھ میں لگا ہے میں نے کہا مجھے تو کافر کہتا تھا تو کافر تو نہیں تو تو قرآن کو آتھ لگا رہے نا میں نے کہا کتنے مہینوں میں تو قرآن کا ترجمہ پڑھے گا مسئلہ تجھے یہاں نہیں ملنے کتنے سالوں میں تو سیاستہ کا ترجمہ پڑھے گا مسئلہ وہاں مسئلہ پھر وہی بیشتیز میں جا کے ملنے تو بات یہ ہے کہ میں نے تجھے پہلی کہہ دیا کہ بیشتیز میں پھر میں نے پوچھا میں نے کہا دیکھو میں تم سے ڈرتا نہیں ایک یہاں عیسائی آجاتا ہے مجھے ہمیں کہتا جی میں مسلمان ہونے چاہتا تو میں نے کہا ٹھیک اس کو مسلمان کر لیا اس کا نام رحمت مسئلہ تھا ہم نے رحمت علا کر دیا اب مسلمان ہونے کے بعد نماز فرض ہے یا نہیں مجھے فرض ہے میں نے کہا میں تجھ سے نہیں ڈرتا میں اسے بیشتیزے بری تعلیم اسلام دوں گا کہ بھئی یہ دو سطروں میں نماز کی شرطیں لکھی ہیں کپڑے پاک کر لو جسم پاک کر لو کی کتاب دوں گا میں نے کہا تجھے کتنے سال ہوئے نماز پڑھتے ہیں یہ آٹھ سال میں نے کہا لے جرہ قرآن سے نماز کی شرطیں نکال دیں میں تو فقہ دوں گا نا اسے میں کہتا ہوں کہ یہ فقہ ماند ہے تو جرہ قرآن سے شرطیں نکال کہ جی میں تو نہیں نکال سکتا میں نے کہا تو کیوں کہتا تو قرآن کا پہلے نمبر ہے کہتا ہے میں مولوی سے پوچھوں گا میں نے کہا مولوی پر آگئی تو میں نے کہا بات مولوی پر آگئی آج کا مولوی بیمام ابو نیفہ سے پوچھ کر بتائے گا تو اصل بات تو وہاں تاکی پہنچی تو بات یہی ہے شوق بڑا ہوتا ہے لوگوں کو میں نے کہا تقریر کی ایک پاس بات میں ساتھی ملا کہنا کہ ملی صاحب میں احمی عربی ہوں احمی اسلام یاد ہوں کیا مجھے بھی تقلید کی ضرورت ہے میں نے کہا بہت زیادہ عوام سے زیادہ کیوں جی میں عربی دان ہوں میں نے کہا ابو جال سے زیادہ عربی آتی تجھے میں نے کہا صرف عربی سے کام نہیں بنتا میں نے کہا حضرت ماز کو حضور پاک نے کہاں بیجا تھا وہ سارے لوگ سرائگی بولتے تھے کہ نہیں جی عربی میں نے کہا حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو جا کے قرآن دیتے ہیں وہ خود اجتحاد کرتے رہیں گے نہ وہ سارے سب کی زبان عربی ہے لیکن اجتحاد صرف عضرت ماز کر رہے ہیں اور وہ سارے عربی جاننے والے ان کی تقریب کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ چاہیے نا کہ جس کا مسرک اکرم الکتابیں بس سننا ہو اس پر عمل کر دیا جائے کا شافی کا ہو یا ابو نیفہ کا ہو میں نے کہا خوصلہ تو بڑا کیا ہے تُو نے لیکن تجھے پتا ہے میں پرامی سکول کا جس شاگرد کو ہم بالکل نکمہ سمجھے اسے کہتے جہاں سے تجھے آتا ہے وہاں سے سنا دی اب چاہیے تو یہ کہ میں تجھے دس مسائل قانون کے دوں دس وراست کے دس نماز کے دس زکاة کے دس آج کے کہ بھی این میں پہلے چاروں اماموں کا مسرک بیان کرو پھر چاروں کے دلائل سناو پھر تو وجہ ترجیب بیان کر پھر میں دیکھوں کہ اس وجہ ترجیب کو کون سا سرخاقہ پر لگ گیا ہے جو امام ابو حنیفہ کی وجہ ترجیب کو نہیں لگ سکا جو امام شافی کی وجہ ترجیب کو نہیں لگ سکا کون سا سرخاقہ پر تیری ترجیب کو لگ گیا ہے لیکن میں چاہیے تو یہ میں تجھے کہتا ہوں نکمہ شکر سمجھے کہ تُو صرف ایک مسئلہ جو ساری جنگی میں تُو نے تحقیق کیا ہو میرے سامنے رکھ پہلے چاروں اماموں کا مذہب بیان کر پھر چاروں کے مجھے درہل سنا پھر اس پر ترجیب وجہ ترجیب گیا اب دیکھیں کہ نہیں جی میں تو نہیں کر سکتا جی اگر کوئی کر سکے میں نے کوئی اس کو بیٹھ دینا پھر جو کر سکتا ہے نا حوصلہ تو یہ ہے کہ تُو اتنا بڑا ہو گیا امی عربی ہو کر کہ ماذا اللہ امام ابو حنیفہ امام شافی امام محمد امام مالک یہ چاروں آ کر ملزموں کی طرح آپ کے سامنے کھڑے تو جاج بن کے بیٹھے کبھی تو ابو حنیفہ کو ڈانٹے جا تیرا مسئلہ گلت ہے کبھی تو امام شافی کو ڈانٹے اور مسئلہ تجھے ایک نہیں آتا صرف مسئلہ چاروں ملزم کا چے جائے کہ اس کے درائل یاد ہو تو حوصلہ تو لوگ بہت کرتے ہیں لیکن یہ بے پر کے بچے اگر اوڑنا شروع کر دیں چڑیا کے تو کیا حشر ہوتا ہے بچے اس کا جو حشر کرتے ہیں جس کے پر نہ ہو بلی کھا جاتی ہے بچے سوڑیاں مار مار کے مار دیتے ہیں اس طرح جو بے پر کے مویتھے دوتے ہیں وہ کبھی منکرے حدیث بن گیا ہے کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ چلے گیا